بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبداً على حبیب کا خیر الخلق کل حیمی بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے اور تجب بھی کر رہے تھے گفتگو کیا تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور روح بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا یعنی اسے کلام کیا اور تجب بھی کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو برگوزیدہ بنایا تو آقا علیہ السلام اتنی دیر میں تشریف لائے انہوں نے ان کی ساری گفتگو سن لی آقا علیہ السلام نے ان کا تعجب کرنا بھی دیکھا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کی گفتگو سنیں اور آپ کا تعجب کرنا دیکھا واقعی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور وہ ایسے ہی ہیں واقعی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اور روح بنایا اور وہ ایسے ہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام برگزیدہ ہستی بنایا آقا علیہ السلام کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یاد رکھو انا حبیب اللہ لا فخرا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا قیامت کے دن شعفعی بن کر میں آؤں گا اور شفاعت بھی میری ہی قبول ہوگی اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا اور میں ہی ہوں وہ کہ جو جنت کی زنجیر حلائے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں سبحان اللہ کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے سبحان اللہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگلوں اور پچھلوں یعنی جتنے پہلے گزر چکے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں سب میں میرے ربِ کائنات نے مجھے باعزت بنایا سبحان اللہ اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ بیٹھ کر تذکرے کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کیا کرتے تھے تو جب وہ ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں تو انہوں نے کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا ہوگا وہ کرتے تھے اسی کو تو ملاد کہتے ہیں یہ تو ایک دل کی خوشی ہے میرے آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں ایک نعمتِ عزمان ہمیں عطا ہوئی ہے اللہ رب العزت کے حبیب کی آمد جو ہے دنیا کے اندر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے میرے آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑا موجزہ ہے اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنیوں کے سفر عطا ہوئے ہیں اللہ اکبر میرے نبی کی اتنی شان بلند ہے کیوں نہ ملاد منائے ان کا یہ عورت کیوں نہ ملاد منائے یہ اس عورت کو ازادی نصیب ہوئی آج ہمیں بولنا نصیب ہو آج ہم ان کے گیت گا رہے ہیں کیوں نہ گئے کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے قرآن مجید میں ایک آیت ہے تیسویں پارے میں کہ جب اس سے پوچھا جائے گا بے ایزم بن قتل کہ تو کس گناہ کے سبب قتل کی گئے تو وہ کیا جواب دیں گے اس ماسوں بچی نے کیا بنا گیا تو یہ میرے محبوب کی آمد ہے کہ جس کے صدقے ایک بچی کو ایک عورت کو مقام ملا تو میں التماس کرتی ہوں تمام ماں سے بہنوں سے کہ آپ کو حق ملا ہے شوہر کے گھر میں جائداد کا حصہ شوہر کے گھر میں عزت ملی ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئی بیٹی کے گھر میں رحمت بنایا گیا تو عورت جو ہے وہ ضرور آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منائے جتنا شکر ادا کرے اپنے رب کا وہ کرے یہ ایک فیلنگز ہے ہماری یہ ایک محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ ہمارا عشق ہے تو کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر جتنا ہو سکے درودِ پاک کی محفلے سجائے ان کی ناتیں پڑے ان کے گیت گئے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کہ تُو نے ہمیں اتنا سونہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے چیرے کی قسمیں تو خود کھاتا ہے جو ظلف کو کھول لے تو شام ہو جاتی ہے جو ہنسے تو صبح سہر کا وقت ہو جاتا ہے نوری نور چھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی اور اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرنے والا بنائے آمین سم آمین جشنِ عید ملاد النبی زندہ بعد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بعد موسیقی